السلام علیکم اہم عثمان انفو آن لائن کی ایک اور ایڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہاں سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کمپنی اگر ورکر کا پاسپورٹ رکھ لے تو کیا اپنی کمپنی سے پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ واپس لے سکتے ہیں تو دوستو اس حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں شورٹ سی ویڈیو ہے لیکن آپ کے بہت کام آئے گی ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں میرے چینل کو ابھی جوئن کیا ہے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تا کہ اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز آپ کو پہنچی رہے تو دوستو آج سے اگر ایک سال پہلے کی بات کریں تو یو اے کے اندر ایسا کچھ واضح طور پر قانون موجود نہیں تھا کہ کمپنی اپنے ورکر کا پاسپورٹ رکھ سکتی ہے یا نہیں لیکن ابھی یو اے کے نیو لیبر لوگ کے بعد سے یہ بات بلکل کلیر ہو چکی ہے کہ کوئی بھی کمپنی اپنے ورکر کا پاسپورٹ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی یہ ورکر کی مرضی ہے کہ وہ اگر خود سے اپنا پاسپورٹ کمپنی میں جمع کروانا چاہے تو وہ الگ بات ہے لیکن کمپنی آپ کی مرضی کے بغیر کبھی بھی آپ کا پاسپورٹ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی کیونکہ پاسپورٹ آپ کی ملکیت ہے یہ آپ کے پاس ہی ہونا ضروری ہے اس کے بعد دوسری چیز آپ کا ایمریت آئی ڈی کارڈ ہے آپ کا ایمریت آئی ڈی کارڈ بھی کمپنی اپنے پاس رکھنے کی مجاز نہیں ہے اگر کمپنی آپ کا ایمریت آئی ڈی کارڈ اپنے پاس رکھتی ہے اور اس میں آپ کی مرضی نہیں ہے یا آپ کا سیلری کارڈ تیسرے نمبر کے اوبر آپ کا سیلری کارڈ ہے جس سے آپ ہر مائنے اپنی سیلری وصول کرتے ہیں اگر وہ بھی آپ کی کمپنی اپنے پاس رکھ رہی ہے اور آپ کو خود سے بائی ہینڈ سیلری دے رہی ہے تو ایسی صورت میں دوستو ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کی مرضی کے بغیر کمپنی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو آپ اس کمپنی کے خلاف کیس کر سکتے ہیں کم لین کر سکتے ہیں اور باقاعدہ آپ ان سے یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو یو اے کے نیو لیبر لوگ کے بعد سے یہ بات بالکل کلیر ہو چکی ہے یہ آپ کا پاسپورٹ آپ کا ایمرت آئیڈی کارڈ اور آپ کا سیلری کارڈ یہ تینوں چیزیں آپ کی ملکیت ہیں کمپنی اپنے پاس رکھنے کی بلکل بھی حق دار نہیں ہے تو دوستو اس حوالے سے اگر آپ مزید کوئی بات جاننا چاہتے ہیں مجھے کومنٹ باکس میں لکھ دیں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی دے دوں گا اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ